بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرف و تاجبات ہمارا آج کا موضوع ہے محاورہ اور روز مرحو تو یہ میں ارز کرتوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تعریفی کی ہوئی ہے بھی ایک وضاحت ہے اور اس کے بعد آپ کو مثال کے طور پر یا اس کی مثالیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہے تو شیروں میں مثالیں رکھی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو اور بھی چند مثالیں لکھواؤں گا جو پیپر کے حوالے سے ضروری ہیں تو یہ میں ارز کر دوں کہ یہ سوال جو محاورہ اور روز مرح کا ہے یہ پیپر کے لیے انتہائی اہم اور ضروری سوال ہے اور انگلی کو ان کا پرچا اس میں بھی یہ بہت بنیادی اور قلیدی حیثیت رکھتا ہے تو پہلے محاورہ ہے پھر آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو محاورہ کے لوگ میں مانی بات چیت کرنا کے ہیں مگر زبان کی اسطلاح میں جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ رفعات سے مرکب ہو مطلب یہ ہے کہ بنا ہوا ہو ملا ہوا ہو اور اہم زبان کی دو چال کے مطابق ہو اور انہیں لوگ بھی مانوں کے بجائے مجازی مانی دیتا ہو تو محاورہ کہلاتا ہے اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے اہم ہے کہ ایک تو یہ اہل زبان کی طور چال کے مطابق ہوتا ہے دوسرا یہ لوگوی مانوں کے بجائے مجازی مانی دیتا ہے ان کے لوگوی مانی محاورہ کے کچھ اور پڑتے ہیں لیکن یہ استعمال ہوتا ہے اپنے مجازی مانوں میں اہل زبان کون ہے؟ یہ بھی تھوڑی سی تاریخ ملے آپ کے اہل زبان ہیں مستان میں جو جہاں سے زبان کی ابتدا کے لوگ نظریات ملتے ہیں تو خصوصاً لکھنو اور ڈلی اور خصوصاً لکھنو کے جو لوگ تھے وہ بڑی صاف سطری بولتے تھے محاورے، اکفاظ، دراکیب، کافیہ بندی، بازوقات ان چیزوں کا بڑا دھیان اور خیال جوتے تھے تو اہل لکھنو کو اہل زبان بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زبان کو زیادہ بہتر نیان گیا ہے تو یہ ہے اس پہلے زبان کے پورچار کے مطابق جیسے انہوں نے بولے ہوئے اپنی مطلبوں میں یا انہوں نے ان کا استعمال کیا ہے اپنی تحریروں میں تو یہ ان کے مطابق ہوتے ہیں اور اپنے مجازمانی دیتے ہیں آپ کو یہ مارک کی سمجھ آگی ہوگی اب نیچے ہے کہ جیسے پانی پینہ محاورہ نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پینہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے اب اس کے برقص غصہ پینہ، کانسون پینہ وغیرہ محاورے ہیں کیونکہ یہ اہل زبان کی بولچار کے مطابق ہیں اور اپنے مجازمانوں میں استعمال ہوتے ہیں اب دیکھئے غصہ پینہ یا آنسون پینہ اب غصہ کوئی ایسا لیکوڑ تو نہیں ہے جو ہم کلاس میں یا کپ میں ڈال کر پی جاتے ہیں مطلب یہ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے نا لوگوی معنوں کے بجائے میں شروع میں یہ دوسری سطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوی معنوں کے بجائے مجازمانی دیتا ہے اب لوگوی معنوں کے لیے ہے کہ غصہ کو پی جانا کسی چیز میں ڈال کر اور مجازم معنی اس کے یہ ہے کہ غصہ دبا جانا اسے برداشت کرنا لڑائی یا اپنی رجش کا اظہار نہ کرنا اور اسی طرح آنسوں بھی نہ کہ آپ اتہائی صدمے میں ہیں اور تکلیف میں ہیں آپ کسی درد میں مطلع ہیں تو آپ کی شدت درد کی وجہ سے آنسوں نکر رہے ہیں تو آپ ان کو تبا جاتے ہیں سہ جاتے ہیں پی جاتے ہیں اب یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں ہی جو ہیں وہاں سے آنسوں نکر رہے ہیں اور جو تک پہنچتے پہنچتے آپ انہیں پی رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہاں ہے کہ وہ اپنے صدمے کو برداشت کرنا تو اب آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ محاورے میں کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے جیسے اپر دو محاورے ہم نے دیکھی روسہ اور بینہ آنسوں اور بینہ مطلب دو دو لفظ ہیں یہ الفاظ اپنے حقیقی اور نبوئی معنوں کے بجائے ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا استعمال اہلِ زبان کی بابجیت کے خدا بک ہوتا ہے جس میں کمی پیشی نہیں کی جا سکتی مسئلہ گل کھلانا اب یہ ایک محاورہ ہے اب گل کا مطلب ہے پول میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جیسے رہے زبان بولتے ہیں ہم کہیں کہ گل کھلانا کی جگہ پول کھلانی مطلب وہ ہی ہوا لیکن محاورہ نہیں ہے اب اس طرح گھوڑے بیچ کر سونا محاورہ ہے اب بیچنا اور فروخت کرنا ایک ہی بات ہے ہم اللہ کہیں کہ گھوڑے فروخت کر سونا یہ تلس رہی ہے کیونکہ اہلِ زبان جو ہیں وہ کبھی ایسے نہیں بولتے البتہ نساطر کو ہر قسم کے افعال میں ڈھالا جا سکتا ہے بگر محاورہ قائد زبان کے حصولوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے تو محاورہ کے استعمال میں بڑی احتیاط اور مہارت کے ضرورت ہوتی ہے اور اس اقصد کے لئے اہلِ زبان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے یہاں دو دیت نساطر میں ارز کر رہا ہوں یہاں شہر مثالیں ہیں اور پھر دوسری بھی آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو یہ ہے کہ لائے اس بدھ کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہاں کفر ٹوٹنا ایک محاورہ ہے اب اسی طرح دوسرے شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تم جو بز میں گیر میں آنکھیں چُرا گئے ہیں کھوئے گئے ہم ایسے اگریار پا گئے ہیں تو آنکھیں چُرانا یہ ایک محاورہ ہے تو یہ یہاں استعمال ہوا ہے کفر ٹوٹنا اور خدا خدا کر کے آنکھیں چُرانا اور کھو جانا معاورہ استعمال ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ اپنے نروی مانوں کے بجائے مجازی مانوں میں آئے ہیں اور اہلِ زبان کی پورچال کے مطابق ہیں اب عزیز طلبہ اور طالبات یہ محاورے کی تعریف اور پھر اس کی وضاحت اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو شہری مثال ہیں اب میں کچھ محاورے آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں انہیں ڈکھنا ہے انتہان کے لیے یہ تعریف اور مثالیں جو ہیں وہ ان میں سے بھی آ سکتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں اب آپ کو یہ تعریف اور وضاحت پہلے اچھی طرح سے دیکھیں اور پھر آگے میں یہ محاورے پیش کر رہا ہوں ان کو دیکھیں انشاءاللہ یہ سوال آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ محاورہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے وضاحت کیسے کی جاتی ہے اس کی مثالیں کیا ہیں معروف اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چند معروف صرف چند گنے چنے محاورے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ بھی آپ کو بہت سے دیکھ لیے گا انشاءاللہ یہ سوال آپ کا حل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد روز مرہ کو دیکھتے ہیں جی ان محاورات کی میں بات کر رہا تھا کہ محاورے کی تعریف بھی آپ نے دیکھ لی اس کی مذہب بھی اور مثال کے لیے دو شیر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ نے سکرین پر دیکھے تو یہ چند محاورات ہیں جو سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں وائٹ پورو پر اس میں دیکھیں پہلا ہے آپ آپ منا جیسا کہ میں نے تعریف میں عرض کیا تھا کہ یہ محاورہ جو ہے یہ لوگ بھی مانوں کے بجائے مجازی مانوں میں استعمال ہوتا ہے تو اب آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی تو پانی پانی ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے مجازی مطلب ہے اس کا شرکتہ ہونا اس طرح آپ دیتا ہونا لوگ بھی مانیں ہم دیکھیں تو ہے آپ دیتا کہ آنکھوں میں پانی ہونا تو یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسوں پھر لانا اب اس طرح محاورہ آپ کا دھاپی پڑھنا اس کا مفہوم ہے افراد کفری کی حالت یا اپنی اپنی فکر ہونا نفسہ نفسی کا عالم ہونا پھر ہے آٹے میں نمک ہونا تو ہم آٹے میں جب نمک ڈالتے ہیں تو بہت کم مقدار میں ہوتا ہے تو کسی چیز کی بہت کم تعداد یا کم مقدار اس طرح ہے آٹھ آٹھ آنسوں رونا اس کا مطلب ہے کہ بہت رونا زار زار رونا اب آٹھ آنسوں آپ کو یہاں آنکھ سے نیچے تو دیکھیں کہ وہ مسلسل آنسوں بہرے ہوتے ہیں آنکھیں سفید ہونا اندہ ہو جانا آفت کا پرکالہ نہایت شرارتی شوق اُلٹی گنگا بہانہ کیا ہے رواج کے خلاف کام کرنا ایک چیز پانی ایک طرف بہرہ ہے اب اُس کو اُلٹی طرف اگر کوئی چلانا شروع کام کرنا ہوئی یہ ہے کہ رواج کے خلاف بات کرنا اب اسی طرح ہے اَلَلَّ تَلَلَّ کرنا بے درے خرچ کرنا فضول خرچی میں اس طرح یہ چیز آتی ہے پھر ہے آس پڑھنا مایوسی کی حالت پھر ہے بیڑا اُٹھانا یہ بیڑا اُٹھانا نہیں ہوتا بلکہ بیڑا اُٹھانا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے یا کسی مہم کو سر جان دینے کا ذمہ لینا اب پھر ہے بھیڑ چال چلنا دیکھا دیکھی رسم نبھانا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا تو بھیڑے جو ہیں وہ جب ایک کسی جگہ سے گزر جاتی ہے تو ساری پھر اس کے پیچھے اسی جگہ سے گزر دی ہیں پالا پڑھنا واسطہ پڑھنا کسی سے تعلق پڑھ جانا پانی پھرنا غلامی کرنا پھر اگلا محورہ ہے پیٹ کاٹنا اخراجات میں کمی کرنا اس سے اگلا ہے ڈسوے بہانا جھوٹ موٹ کا رونا جھوٹ کا رونا جنلی جس کو ہم کہتے ہیں اب یہ وہ سارے لفظ ہیں جو محورے کی تعریف جس طرح میں نے ارز کیا کہ یہ اپنے مجازی معنوں میں آتے ہیں اب آپ یہاں دیکھیں تو یہ ہے جلی کٹی سنانا برا بھلا کہنا پھر ہے ہواس پاختہ ہونا گھبرا جانا خون سفید ہونا بے مروت ہو جانا دانت کھٹے کرنا آجز کرنا یہ آجز ہو جانا پھر ہے دم بھرنا محبت کا دعویٰ کرنا اگلا محورہ ہے زبان لال ہونا گنگ ہو جانا یعنی کہ بولنے کی قابل نہ رہنا زخم پر نمک چھڑکنا دکھی کو ستانا جو پہلے پرشان ہے اس کو مزید دکھی کرنا زیادہ پرشان کرنا سبز قدم ہونا منحوس ہونا تو یہ چند محورات جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ چند گنے چنے محورات ہوں گے جو آپ کی دھانی ضرورت کو پورا کر سکیں گے انشاءاللہ امید ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہمارا ہے محورے کا یہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا اس کی تاریخ وضاحت اور مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور اب اگلا ہمارا موضوع ہوگا محورے پر ہو گیا روز مرہ تو اس کی بھی تاریخ اسی طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ مگلو کلاس میں یہ ہوگا روز مرہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت اور مثالیں اور پھر اس کے بعد ہمارا ہے ایک سوال تلفز والا تو یہ چیزیں جب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام تقریباً مکمل ہو جائے گا پھر کوئی ضروری چیز ہوئی دیکھ لیں گے کیونکہ اگلے ہفتے سے آپ کے امتحانات بھی شروع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے اتنا یہ ضروری کام ہے یہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی روز مر رہے پر تب تک کے لئے خدا حافظ